بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کرنٹا فیلس پر آپ سب کو حوش آمدید یہ ویڈیوز ان لوگوں کے لیے جو میڈیکل فیلڈ میں آتے ہیں اور ان کو کسی بارے میں پتہ نہیں ہوتا اور وہ مختلف جگہوں سے معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ان کو غلط گارڈ کر دیتے ہیں تو چنانچہ اس ایک غلط گارڈنس پر ان کا پورا کیریر بھی اتباہ ہو سکتا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس گروپس میں پوسٹ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کون سی ٹکنولوجیز منتحب کریں یا پھر کون سی فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ان کے سارے سوالات میں کبر کرنے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میڈیکل میں کون کون سی ٹکنولوجیز ہیں جو عام بندہ بھی ان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے دوسرا میں یہ بتاؤں گا کہ بی فرمیسی اور فرمیسی ٹیکنیشن میں کیا فرق ہے اور تیسری جو موسٹ امپورٹنٹ باز وہ میں اس میں یہ بتاؤں گا کہ ہمیں بی ایس این کرنا چاہیے یا ڈپلومہ کرنا چاہیے ان دونوں میں سے کس کا سکوپ زیادہ تو دوستو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو تو جب آپ لوگ کسی بھی میڈیکل فیلڈ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملومات ہونی چاہیے کہ اس میں کون کون سی آگے سب برانچز ہیں جس طرح اگر آپ پیرامیڈیکل میں آنا چاہتے ہیں پیرامیڈیکل میں بہت زیادہ ٹیکنولوجیز ہیں یہ ٹیکنولوجیز آپ میٹرکس کے بعد بھی ان کو ایڈویشن ان میں لے سکتے ہیں یا ایفیسی کے بعد بھی آپ ان میں ایڈویشن لے سکتے ہیں یہ آپ کی پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایفیسی سے پہلے ان کو ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا ایفیسی کے بعد ان کو کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں وہ ٹیکنولوجیز یہ ہیں انیسیزیا ٹیکنولوجی ہے ریڈیولوجی ہے جو کہ ایکسرا عام دوبان میں مجھ سے کہتے ہیں لیبارٹری ٹیکنالوجی اس کے علاوہ فیزیو تھرافی ٹیکنالوجی ہے اور ڈینٹل ٹیکنالوجی اس میں شامل ہے یہ جتنی بھی ٹیکنالوجیز میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو منیمام میٹرک ہونا چاہیے ان ٹیکنالوجیز میں کچھ ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جن کو ہم پروپیشنل ڈیکلیئر کر سکتے ہیں لیکن ان کا سکوپ باقی ٹیکنالوجیز کے مقابلے میں تھوڑا کم ہے وہ ٹیکنالوجیز یہ ہیں انیسیزیر ٹیکنالوجی ہے سرجیکل ٹیکنالوجی ہے ان تمام ٹیکنالوجیز میں جس ٹیکنالوجی کا سکوپ سب سے زیادہ ہے وہ ہیلتھ ہے کیونکہ ہیلتھ والوں کو ریسکیو میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہسپیٹل میں بھی جا سکتے ہیں اور ای پی آئی جو ویکسی نیشن والے فیلڈ ہوتی ہے اس میں بھی یہ لوگیں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اس کی دوسرے حصے کی طرف کہ آپ کو بی ایس این کرنا چاہیے یا ڈپلومہ تو دوستو ابھی تک جتنی بھی ایڈورٹائزمنٹ میں نے دیکھی ہیں ان میں زیادہ تر ڈپلومی کے حوالے سے اشتہار وغیرہ آئے ہوتے ہیں بی ایس این بہت کم جگہوں پر اس کے اشتہارات آئے ہوتے ہیں اگر دو تین جگہ اس کے اشتہارات آ بھی جائیں تو اس کا کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت ساری جگہ میں نے ایسے اشتہارات بھی دیکھے ہیں جہاں بی ایس این اور ڈپلومے والے کو ایک ساتھ ہی اپلائی کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بی ایس این ہے تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا اس کے مقابلے میں آپ کے پاس ڈپلومہ ہے تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کا بہترین راستہ آپ کو میں یہ ایک سجیسٹ کروں گا کہ آپ پہلے ڈپلومہ کریں اس کے بعد پھر اسی فیلڈ میں اپنے ڈپلومے والی فیلڈ میں آگے بی ایس کا ایڈمیشن لے لیں کیونکہ آپ اسی طرح ہو گیا ہے کہ جس ڈپلومے میں آپ سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اسی ڈپلومے کی اکلونسی لے کے آپ اس میں بی ایس بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد اپنے تیسرے سوال کی طرف آتا ہوں کہ بی فرمیسی اور فرمیسی ٹیکنیشن میں کیا فرق ہے ان دونوں ٹیکنیلجیز کو جو چیز ایک دوسری سے سیپلیٹ کرتی ہے وہ ہے ان کا سند یا پھر لائنساس جس طرح بی فرمیسی کرنے والوں کو ان کو لائنساس ملتا ہے اور جو فرمیسی ٹیکنیشن ہوتے ہیں ان کو ایک سند کی فارم میں یا ڈی ایم سی کی فارم میں ایک ان کو ریزلٹ کے طور پر ان کے سامنے آتا ہے اور دوسری جو بڑی بات ان میں فرق ظاہر کرتی ہے کہ آپ بی کٹیگری پر یا اس کی بنیاد پر آپ اپنا میڈیکل سٹور بھی ڈال سکتے ہیں اور فرمیسی ٹیکنیشن کا جو ہوتا ہے اس میں صرف آپ گورنمنٹ جوب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ جوب کی انڈر آپ میڈیسن کا کام کر سکتے ہیں کہ آپ کسی جو جگہ اسپیٹل میں اپلائی کرتے ہیں تو وہاں اسپیٹل کی جو میڈیسن کی میڈیسن کی میڈیسن ہوگی وہ آپ کے ذمہ ہوگی اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ سکٹر میں اس طرح میڈیسن کا کوئی بھی بزنس نہیں کر سکتے اور جو بی کٹیگری ہے اس میں آپ اس کو دو سالہ کلیر کر کے اس کے بعد آپ کو لینسیس ایشو ہوتا ہے اور اس کی لینسیس کی بنیاد پر آپ اپنا میڈیسن سٹور کسی بھی جگہ ڈال سکتے ہیں اور یہ لوگ اکثر اس کو ایز ای بزنس کی طور پر لیتے ہیں اکثر سٹوڈنٹس اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو سامجھ نہیں آتی دونوں چیزوں کی اور وہ بی کٹیگری کرنا چاہتے ہیں لیکن ایڈمیشن وہ فرمیسی ٹیکنیشن میں لے لیتے ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے آپ اپنے کالیج انسٹیوٹ سے پتہ کر لیں کہ وہ آپ کو فرمیسی ٹیکنیشن کروا رہے ہیں یا بی کٹیگری کروا رہے ہیں کیونکہ اکثر جو کالیجز انسٹیوٹ ہوتے ہیں وہ صرف فرمیسی ٹیکنیشن کروا رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور فرق جو ان میں ہے وہ اس طرح کے بی کٹیگری ان کا اینویل اگزیم ہوتا ہے جس طرح آپ اپسی کرتے ہیں فسٹ یور اور سیکنڈ یئر اسی طرح بی کٹیگری کے بھی اگزیم ہوتے ہیں اور جو فرمیسی ٹیکنیشن ہوتا ہے ان کا ڈپلومہ کی طرح اگزیم ہوتے ہیں کہ ان کے چار سمسٹرز ہوتے ہیں اور ان چار سمسٹرز کو پاس کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو بی کٹیگری ہوتی ہے یا بھی فرمیسی ہے اس کو جس طرح کے پکے میں پکے کونسل ہے اور پنجاب کونسل اور جس طرح سنگ کونسل یہ ان سے گلنسیس ایشو ہوتے ہیں اور جو فرمیسی ٹوگنیشن ہے اس کا ڈیپلومہ کے پکے میں جو میڈیکل فیکیلٹی ہے وہ اس کو ڈیپلومی کو ایشو کرتی ہے اگر آپ کو پھر بھی کسی کنفیوزن کا سامنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں